اسلام علیکم ہائے ویورز آج میں آپ کے لئے سپیشل ڈیش بھرے ہوئے ٹین ڈے بنانے جا رہا ہوں امید آپ کو پسند آئے گی اس سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولیے گا اور مجھے میری ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا اور میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کس طرح اس کو میں نے بنایا ہے تو آئیے چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے جو سب سے پہلے میں نے چیزیں لیں ہیں اس میں ایک کلو ٹینڈے ہیں یہ تین سو گرام میں نے چکن کیمہ لیا ہے دو عدد پیاز ہیں ان کو کاتا ہے یہ آخر میں میں نے دھنیا اور یہ عدد ڈالنا ہے اس کو رکھایا ہوا ہے اس کے ساتھ میں نے تین عدد ٹوماتر لیے ہیں دو چمچ جو ہیں سرکا اور لیمن یہ مکس ہے اس میں جو اس کے بعد یہ ہیں دو چمچ لہسن ہے اور دو چمچ ادرک ہے ان کو پیسٹ میں آلی ہے اس کے علاوہ دو عدد ہری مرچیں ہیں ان میں جو مسالہ ڈالے گا وہ اس طرح ہے گرم مسالہ ایک چمچ سوکھا دھنیا ایک چمچ حلدی ایک چمچ نمک جو ایک چمچ ہے لال میرچ جو ہے ایک چمچ اور اجوائن اور موٹی خوشک پیسی ہوئی میرچ جو ہے آدھا چمچ ہے اور دو چمچ میں نے زیرہ کے لیے ہیں اور دو دو جو ہیں گرم دو کالی مرچوں کو پیس لیا ہے باریک کر کے اور ساتھ میں دار چینی ہے بسم اللہ الرحمنہ میں نے ان کو دھو کے چھیل لیا ہے اب میں اس کو ان میں سے گودہ نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں موسیقا موسیقی موسیقی یہ دیکھئے جیسا کہ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ اس میں سے سارا اس طرح کام نے سارا گودہ اس میں سے سارے بیج وگرہ اس میں سے سارے نکال لینے آپ نے اس طرح سے اور اس کو خالی کر دینے اندر سے بلکل میں آپ کو باقی ساروں میں سے اس تی طرح نکال کے پھر میں آپ سے ملتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس میں سے سارا یہ گودہ بیج وگرہ نکال لینے اس میں سے اس میں صرف آپ نے ان کو رکھنا ہے جو نرم نرم جیسا ہے وہ رکھ لینا ہے وہ ہم اس کو بیچ میں بھریں گے ابھی تھوڑی در میں میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جو ککنگ آئل لیا ہے میں نے کپ کا چھتائی ہی سا اس میں ڈالا ہے میں نے اب میں اس میں یہ زیرہ بغیرہ اور ڈالوں گا اس کو ایک منٹ تک فرائی کرنا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس میں چکن ڈال رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں چکٹ کی میں اس میں ڈال دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اسے تھوڑی در کے لیے فرائی کرنا ہے اسے اب اس میں میں پیاز ڈال رہا ہوں جیسا کہ دیکھ رہا ہوں میں اس میں ہلدی اور نمک کو ڈال دوں بسم اللہ رہا ہمارے ہیں میں نے پھرا سا پکایا ہے اب میں اس میں ٹینڈو کا یہ جو گھوڑا نکالا تھا وہ اس میں ڈالوں گا بسم اللہ رہا ہمارے ہیں اب میں اس میں یہ ٹمٹ داروں بسم اللہ رہا ہمارے ہیں اس میں میں مرچیں ڈالوں گا بسم اللہ رہا ہمارے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بکایا جات جو مسائلے رہ گئے ہیں وہ میں ان کو ڈال دوں بسم اللہ رہا ہمارے ہیں میں یہ ہرا دھنیا اس میں ڈالوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ رہا ہمارے ہیں اب میں اس میں سرکا اور یہ لیمن جوز ڈال رہا ہوں بسم اللہ رہا ہمارے ہیں آپ نے اسے میڈیم آنٹ پر رکھنا ہے اب میں اسے تقریباً سات منٹ کے لیے اسے سٹیم پر رکھوں گا آپ نے اسے اس طرح کور ہٹا کر ایک دو دفعہ ہلانا بھی ہے تاکہ یہ جلے نا بسم اللہ رہا ہمارے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کور ہٹا لیا اوپر سے اب اس کا جو تھوڑا سا اس کے اندر پانی ہے وہ میں خوش کر لوں گا بسم اللہ رہا ہمارے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بن چکا ہے اب میں اسے بھر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح بھرنا ہے اب میں آپ کو باقی بھی سارے بھر کے آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ رہا ہمارے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ان سب ٹینڈوں کو بھر لیا ہے اب میں نے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے ان سب بسم اللہ رہا ہمارے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک درمیانی آنچ پہ میں میں نے اکڑاہی میں ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل دیا ہے اور اس میں اب یہ ٹینڈے اس طرح سے لالنے ہیں آپ نے آپ نے اکڑاہی میں نے ان سب کو رکھ دیا ہے آپ نے آنچ اس کو دھیما رکھنا ہے اور جب ایک طرف سے پک جائیں گے پھر میں ان کو دوسری طرف پلٹوں گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گا بسم اللہ رہا ہمارے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ان کو پلٹ لیا ہے آپ جب ایک طرف سے ہو جائیں گے اچھی طرح سے پک جائیں گے تو پھر آپ نے ان کو پلٹنا ہے آپ نے ان کو زیادہ نہیں پلٹنا کیونکہ پھر اس طرح سے ان کا گودہ باہر نکلے گا تو آپ نے احتیاط سے ان کو پلٹتے رہنا ہے تو جب ایک طرف سے ہو جائیں گے بسم اللہ رحمانہم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ان کے مزید پلٹا ہے تو آپ نے اسی طرح جب ایک طرف سے یہ اچھی طرف سے پک جائیں تو پھر تھوڑی دیر بعد اس کو دوسری طرف سے پلٹنا ہے تاکہ یہ ہر طرف سے صحیح طریقے سے پکیں تو جتنے زیادہ اچھی طرف سے پکیں گے یہ ان کا زیادہ ٹیسٹ آئے گا بسم اللہ رحمانہم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہہ تقریباً ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ان کو آپ کو اس پلٹ میں نکال کے دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مالے تینڈے جو ہیں میں نے نکال دی پلٹ میں آپ اسے یہ بہت اچھے بنے ہیں نہایت نایت لذیز مزیدار آپ اسے نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور نہایت ہی نایت ہی نایت سے آپ اسے بنا کے کھائیے گا میں آپ کو اسے چیک کر کے بتاتا ہوں نہایت ہی اچھے بنے ہیں نہایت ہی لزیز مزیدار سارے مسالوں کا علیہ دا سی ٹیسٹ آرہا ہے اس میں ٹینڈوں کا علیہ دا سی ٹیسٹ ہے اور جو بنے ہیں آپ اسے بنائیے اور اسے اسی طرح سے آپ بلکل بنائیے گا تو یقین کیجئے آپ کو بہت مزا آیا کھانے میں آپ اسے اپنے جو کمنٹس ہیں اس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ اچھے لگے ہے کہ نہیں تو مجھے اپنی دعائیوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ